جب تک ہم کھائیں گے کیسے کون سے دل سے کھائیں وہ غیب کی خبر رکھنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خلوتوں چھلوتوں کا علم رکھنے والا پیغمبر درہ دور سے کہہ دو سبحان اللہ اورے کیا ہو گیا چودھویں صدی میں پیدا ہونے والے ان بےہودوں کو جو کبھی مصطفیٰ کے علم کو نہ اپنے کی تقریر نہ اپنے کی کوشش کریں اور یہ جناب والا یہ صحیح لاحاصل کہ مصطفیٰ کے پابر کو نہ اپنے مصطفیٰ کے علم کو نہ اپنے مصطفیٰ کے علم کی قسوٹیاں تیہ کریں مصطفیٰ کے اسٹینڈرڈ کو تیہ کریں کہ اتنا نہیں تھا اتنا تھا ابے جناب والا آئینے میں چہرہ دے تری حیثیت کیا ہے تری بسات کیا ہے ابے چودھویں صدی میں پیدا ہوا کھانے کی تمید نہیں ہے پینے کا سلیقہ نہیں ہے جینے کا شعور نہیں ہے اور کتوں کی طرح شادیوں میں ہوتلوں کے دروازوں پر کھڑے کھڑے کھانے والے تجھے یہ حق کس نے دے دیا کہ تو مصطفیٰ کے علم کے بیمانے کو ناپلے کی باتیں کریں ابے وہ ہائی اسٹینڈرڈ مصطفیٰ شاد ہے اس نبی کی وہ خلوتوں کو دیکھتا ہے وہ چلوتوں کو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی ہر ہر عطا تیرے دل کی ہر ہر بات پر نظر رکھتا ہے مصطفیٰ کو تو یہ بھی بتا ہے کہ تو رات کھانا کیا کریں اے شخصوان نارے جب عیسیٰ جانتے ہیں نارے رسالت علماء اہل سنت عظمت قرآن کنفرنس نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ تم ٹینشن میں تو نہیں ہو بہت اچھے اللہ تمہیں آباد رکھے سر سب دو شاداب رکھے رات کے دو بجے تم رات کے نو بجے کا منظر پیش کر رہے ہو مجھے خوشی ہو رہی ہے میں یہ بتاتے ہو کتنا خوش ہوں کہ تمہارے ہر چہرے پر بحالی نظر آتی ہے ہر آنکھ میں الحمدللہ بیداری اور ہر کان تمنا ہی نظر آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آدھا گھنٹا آپ کا اور لے لوں گا تو انشاءاللہ مجھے آپ تارگیٹ نہیں کریں گے آپ فیل نہیں کریں گے درہا ہاتھ اٹھا کر میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے درہا ہاتھ اٹھائیے میں سمجھو کہ آپ سمرتن میں ہیں مگر یہ فیک سمرتن نہیں ہونا چاہیے خوش رہیں آباد رہیں ان لوگوں کو بھی اللہ ان پہ بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے جو کھڑے ہو کے میری بات کو اب تک سن رہے ہیں کتنے الحمدللہ کتنی محنت کا کام ہے اللہ انہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں سننے کا بھی ثواب دے اور اللہ انہیں اور جانب کھڑے ہو کے سننے کا ثواب عطا فرمائے بہت خوشی ہو رہی ہے تو جہاں جو بیٹا ہے وہ اور جہاں جو کھڑا ہے وہ اسی طریقے سے آدھا گھنٹہ میری بات کو سننو میری بات ابھی ازوری ہے اور آج جناب والا میں مدرسے کی حالت دیکھ دیکھ کے کچھ زیادہ ہی کچھ زیادہ ہی بھاوک ہو رہا ہوں اور کچھ زیادہ ہی جناب والا میرا سینہ گروہ سے چوڑا ہو رہا ہے اس مدرسے کو اس کم سنی میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان علماء نے الحمدللہ اللہ ان کو سایہ دیر تک رکھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آرہیں جا رہے ہیں خوش رہو آباد رہو آنے والوں پر رحمتیں برسیں جلسے میں آنے والے بہت اچھے لگتے ہیں مگر جلسے سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کہ شیطان ایک سیکنڈ میں کیسے اٹھا کے لے گئے جو آتے ہیں اور جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے ماباپوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں میرے دل سے کہ ان ماباپوں نے کیسی ٹریننگ دی تھی کہ دو بجے بھی بیٹھے رہنا جلسے میں دھائی بجے بھی بیٹھے رہنا یہ ماباپوں کی ٹریننگ ہے جو رنگ لارہی ہے تم نے اپنے ماباپوں کا نام روشن کر دیا تمہارے ماباپ دنیا میں ہوں تو عمریں بڑھ جائیں ان کی اور اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے تمہارے ماباپ بہت اچھے تھے جنہوں نے ٹریننگ دی ہے یہ اچھے ہیں اور مجھے یقین ہے جن کے ماباپ اچھے ہوں گے وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اب کوئی اٹھے گا نہیں اگر کوئی اٹھا تو میں پرسنلی کوئی کومنٹ اس پر کروں گا نہیں مگر مجمع خود دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ یہ وہ جا رہے ہیں جن کی ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو مجھے یقین ہے تمہاری ٹریننگوں میں کوئی کمی نہیں ہے ایسے ہی آتے رہ گے اور بیٹھتے رہ گے جانے کی بات انشاءاللہ کوئی نہیں سوچے گا بات اگر لندن کی کروں سب اٹھ کے چلے جانا بات امریکہ کی کروں سب اٹھ کے چلے جانا اور بات اگر مدینے والے محبوب کی کروں تو خدا کی قدم ایسے ہی بیٹھے رہنا حضرات مہترین یہ محبوب ہے پوری دنیا کا محبوب ہے اور سنسار کی رچنا کرنے والے اللہ کا اکلوتہ محبوب ہے اکلوتہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اکلوتی شان سے آیا ہے دنیا میں وہ اکلوتی شان سے کیسے آیا ہے ایسے آیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول آئے ہیں دنیا میں مگر کوئی نبی اور کوئی رسول اللہ کی ذات کا مظہر بن کے نہیں آیا اللہ کی ذات کا مظہر بن کے کوئی نہیں آیا ابراہیم خیلیل اللہ بڑے اولوالعظم پیغمبر ہیں اسماعیل ظلیل اللہ اولوالعظم پیغمبر ہیں ارے موسیٰ کی بات نہ پوچھو قلیم اللہ ہیں وہ عیسیٰ قلمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں داہود کو دیکھو ہائی فائی ٹیکنولوجی کے مالک ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین مگر اللہ 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 تیری پیدائش کے کرشمے پر قرمان اے مولا تُو نے کیسے پیدا فرمائے صاحب کو اپنی صفت کا مظہر بنایا ذات کا نہیں پوری دنیا میں اگر کسی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا تو صرف مدینے والے مصطفیٰ کو ہونا ہے صرف ایک ہے اکلاتے وہ ذات کا مظہر ہے تم مظہر نہیں سمجھو گے مظہر تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تمہیں سمجھانے کے لیے لفظ بولنا ہوں حضرات تمہیں سمجھانے کے لیے یوں کہو جیسے ذات کی پرچھائیں ذات کی پرچھائیں ایک ہے صفت کی پرچھائیں ایک ہے ذات کی پرچھائیں سارے نبی صفت کی پرچھائیں اور مصطفیٰ اکیلا ذات کی پرچھائیں نہ ان سے پہلے ذات کا سایہ کوئی آیا نہ ان کے بعد آیا پھر بھی تیوبندی کہتا ہماری طرح اب ابراہیم نہیں ہے ان کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے سبحان اللہ اسماعیل زبیہ اللہ علیہ العظم مگن نبی کی طرح نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ اے ٹکلاتا سبحان اللہ ذات کا مظہر ذات کا سایہ اسی لئے تو ان کا سایہ نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سایہ ان کا اسی لئے تو نہیں ہے کیونکہ وہ خود سایہ ہیں وہ خود پرچھائی ہیں اور پرچھائی کی پرچھائی ہوتی نہیں ہے یا ہوتی ہے جو ہے ہمیں نکاس زیادہ ہوا ہے کہ جو ہے ہمیں جو پرچھائی کی پرچھائی ہو جائے گی نو نو تمہاری پرچھائی ملے گی مگر پرچھائی کی پرچھائی نہیں ملے گی پرچھائی ہوگی مگر پرچھائی کی پرچھائی یہی وجہ جمہ مہرے نبی کی پرچھائی نہیں ہے کیونکہ وہ خود پرچھائی ہیں سبحان اللہ دور سے دور سے دور سے یہ اکلوتا ہے وہ جنابِ والے اکلوتا ہے ایک اللہ ہے ایک وہ ہے بس تیسرا ہے یہ حقیقت ہے ایک ذات ہے ایک ذات کا سایہ ہے سبحان اللہ ایک ذات ہے سبحان اللہ سایہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں تقریرہ میں کہ دو ہی فیکٹ ہے دوانے میں تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں میں نبی کے مدرس کی طرف ہوں گا مگر دیرے دیرے ہوں گا تم گھران احمد تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں دو ہی فیکٹ ہیں ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے ایک سنسار کی رچنا کرنے والا ایک وہ جس کے لیے سنسار کی رچنا ہوئی جناب والا ہاں ہاں یہی ہیں سائنس بھی یہی بتا رہی ہے سنیتہ ویلیم نے بھی یہی بتایا یا تو مکہ کا گم یا تو مکہ کا کعبہ نظر آیا یا خدا کی قسم چکلائی سے مدینہ کا مصطفیٰ نظر آیا یعنی گمت خضرہ نظر آیا فیکٹ تو ہیں تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں اور یہی آج تک ہمیں مسجدوں سے مسجدوں سے بھی یہی نشانیاں دکھاتی رہیں میرے دازہ نے جب مسجد بنائی مینارے دو بنوائے پردازہ نے دو مینارے بنوائے ہم پرانی مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو دو مینارے بنی ہی رہتی تھی پرانی مسجدوں پر ایک مینارے نہیں آئے گی تمہیں کیونکہ جناب والا وہ ان میناروں سے بتانا چاہتے تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے حقیقت ہے بس دو ہیں ایک مینار ادھر ان دونوں میناروں سے وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک مینار دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ایک حقیقت ہے اللہ تعالی کی اور دوسری مینار دلالت کرتی ہے اس بات پر دوسری مینار دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ دوسرا سیکھ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات ایک توحید پر ایک رسالت پر ایک لا الہ الا اللہ کا پٹیک ہوا کرتی تھی اور دوسری مینار محمد الرسول اللہ کی علامت ہوا کرتی تھی مگر غدب دھایا زمانے کے ان دوشیوں نے کہ انہوں نے مدلدوں سے مینار کو ہی ختم کر ڈالا ایک مینار بنوائیں گے کونے میں ایک مینار ارے بنواؤ تم یہاں کٹنگ کرو گے زمانے میں تمہاری کٹنگ ہو جائے گی اور ایسی بھیانت کٹنگ ہو رہی ہے بے شک بے شک اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ لے پکڑ لے آ رہے ہیں بیٹھ دو خوش رہو پریشان تو نہیں ہو بلکہ پرانی مسجدوں میں تو مفتی اسماعیل صاحب میرے استاذ اور پورے علاقے کی شان الحمدللہ جل وغیر ہے میں نے پرانی مسجدوں آگے بڑھوں گا مگر بات آئی ہے تھوڑا تھا پریشان تو نہیں ہو نا نہیں گھر آوگے تم ابھی میرا موضہ نا ادورہ ہے تم چھوڑ کے کہاں تجھے جاؤگے میں نے تو پرانی مسجدوں میں یہاں تک دیکھا تھا ادھر بھی مینارے ادھر بھی مینارے اور بیچ میں تین گمبت رہتے تھے وہ عشق کی پہچان تھے تین گمبت بیچ میں بڑا گمبت سائیڈ میں ایک گمبت اور اس کی سائیڈ میں دوسرا گمبت ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تم نے پرانی مسجد میں دیکھی ہے بیچ میں بڑا گمبت سائیڈ میں ایک چھوٹا گمبت اس کی سائیڈ میں ایک چھوٹا گمبت یہ عاشقوں کی پہچان تھی یہ عشق کا فلسفہ تھا اور وہ کیا فلسفہ تھا پیچھ والا گمبت مصطفی جان رحمت کی یاد دلاتا تھا تو سائیڈ والا گمبت حضرت ابو بکر صدیق کی یاد دلاتا تھا اور اس کے سائیڈ والا میرے عمر کی یاد دلاتا تھا اور یہ تینوں گمبت مصطفی کے روزے کی یاد دلاتے تھے جس روزے میں نبی ہیں اور نبی کی دونوں سائیڈوں میں ابو بکر و عمر ہے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت علماء اہل سنت دستار بندی مگر مگر عشق کی کتاب ہی پھار ڈالی لوگوں نے پیسہ بہت ہے پیسہ بہت ہے مسجد جناب والا مسجد پیسہ بہت ہے مگر مسجدوں میں جناب والا راہی نے پولش کرے گا ایسی لگائے گا مگر عشق کی جو پہچانے وزرگوں نے بنائی تھی ان پہچانوں کو ہی ملیمیٹ کر دیا گیا آگے وڑتا ہوں جی ٹائم اجازت کہاں دے رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا ایک اللہ ہے سبحان اللہ وہ اکلوتا ہے وہ مصطفیٰ اکلوتا دنیا میں ان کی طرح کوئی نہیں ہے وہ جناب والا یہاں مدرسے میں ویٹھا انہیں سکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے ان کے دلوں کو روشنی دیتا ہے ان کے ہاں وہ جناب والا بات دھوری رہ جائے گی ایک منٹ لگا گا پوری کر دیتا ہوں خلوتوں جلوتوں کو دیکھنے والا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے پہلے بچوں کو تو لے کے آؤ بیوی جناب والا کہتی ہے بیوی کہتی ہے کہ بچوں کو بچوں کو کہتو سرکار سے کھانا کھالیں بچوں کو لاؤ ادھر سے عصرہ ادھر سے ان کا تو خدا کی قدم آخرِ کار باندھ سبر کا ٹوٹ گیا آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے خوب روئی سسکیاں آئیں ہسکیاں آنے لگیں روتے روتے شوہر کے قدموں پہ گر گئی بیوی تار ٹوٹ گئے کانے بانے سبر کے اڈھڑ گئے گر کے بھولی غضب ہو گیا میرے شوہر وفا شہار غضب ہو گیا کیا بیوی ہے ابھی تک شوہر کو پتہ نہیں ایسی بیوی سبحان اللہ غضب ہو گیا شوہر قیامت ٹوٹ گئی ہے گھر میں ایک چھت پہ سے گر کے جب اس نے دیکھا پہلے چھوٹے بھائی کو زبا کر ڈالا پھر اس نے دیکھا خون سے لطپت بھائی پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے ہٹتے ہٹتے خوش ہو بیٹھا چھت سے گر گیا دو لاشے رکھے نہیں ہیں گھر میں تمہارے دونوں پھول مر جھائے ہوئے رکھے ہیں آؤ تو ذرا دیکھو تو سعی ہاتھ پکڑا اندر لے گئی خدا کی قسمیں خون میں لطپت پت اور دوسرا مر جھائے چہرے کے ساتھ بند آنکھوں سے اپنے باب کا دیدار کر رہا ہو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر رہنے لگے جابر مو پہ ہاتھ رکھ گیا پھر بھی بیوی نے مت رو میرے شوہر اور نبی گھر میں ہیں حضرات محترم آواز بند کی اور خدا کی قسم نیم وہ آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کے دروار میں کھڑے ہو گئے لفظ کٹتے ہیں بات پنتی نہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر بچوں کو لائے نہیں اور اس کی اثر کا لانے کے قابل نہیں بچے سرکار دونوں لاشیں گھر میں پڑی ہیں پورا گھر ماتم قدب نہ ہوا ہے حضورت آنا تناول فرمائے آرڈر ہے مجھے اللہ کا ان بچوں کو لے کے آو یہاں دسترکان پہ حضور اس شان اس لائف نہیں ہے وہ کہا جس شان میں بھی ہو لے کے آو حضرات محترم ہسٹری کو خوبیاد ہے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو چاند سورج کی دوری نگاہوں سے پوچھ لینا یہ نگاہیں آنچ تک گواں ہیں کہ دونوں شہداد نبی کے سامنے لائے گئے اور دونوں شہدادوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا پاکی دا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے دونوں کڑے ہو جاؤ ابھی چملے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دونوں شہداد مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے مسکراتے کھڑے ہوئے اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ چومے اور جنابے والا اپنے باپ کی طرف لکھے حضرات نبی نے فرمایا میرا ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ خدا کی عظم زندوں کو مردوں کو زندگی کی خیراتیں بانتنے والا میرا پیغمبر بات جنابے والا طویل ہے مفتگو بہت لنبی ہے مگر میں ہی کہنا چاہتا تھا بیویاں ایسی نہیں ہوتی جیسے آج ہمارے سامنے جنابے والا بیویوں کے لباسوں میں نافرمان عورتیں کھڑی ہیں نافرمان پردوں کی دھجیاں بکھرنے والی عورت شادیوں کے موقع پہ بے حیائیوں اور برائیوں کا مجھستم پیکر بن جانے والی عورت بے اجازت جنابے والا شہر با شہر بھاگنے والی عورت حضرات محترم یہ بیویاں میں کہوں گا تم سے کہے لوگو میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان بیویوں کو اچھا ہونا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو تم سے بھی کہوں گا کہے لوگو بھرکین عورتوں کو کنٹرول میں کرو خدا کی خسم ممکن ہے اس پردے کی وجہ سے اللہ کی خاص رحمتیں تم پہ برسنے لگے حضرات محترم بیوی تھی توجہ چاہوں گا اللہ معاصف رضا تم پریشان تو نہیں ہو بیوی تھی کئی دن کے بعد گھر میں آیا تھا مدرسے کا وہ اسٹوڈنٹ نبی پاک پاک کیا سکھاتے ہیں نبی درد اور سے کہتے ہیں سبحان اللہ مو دے کے کبھی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے نام والی پڑھائی ہے مجھے لگتا ہے مجھے کلوز کر دینا چاہیے مجھے لگتا ہے نہیں لگتا ہے تو تمہارے محبتوں کے تانے وانے تو بکھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ شیر آنے تو الگ الگ ہو گئے میاں تشریف لارہے ہیں الحمدللہ دیکھو جی عالی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جو ہمارے مرجع عقیدت ہیں وہ جو ہمارا مرکز ہیں ان کے پاکی عیدہ نواسے جلالت العلم والقلم صاحب الفضیلت سماحت الشیخ پیر طریقت عبر اہل سنت قلعہ گلزار سنیت طبلہ قابہ اللہ امام الحاج الشاہ احسن رضا خان صاحب صاحب سجادہ تربار علی حضرت تشریف لارہے ہیں استقبال کے لئے کھڑے ہونا عدب سے سلیقے سے سب کھڑے ہو جاؤ کوئی واپس دروازے کی طرف نہیں جائے گا شیطان بہت خوش ہوگا مت جانا کھڑے ہو جاؤ استقبال کرو پاری میراز صاحب قبل سب کھڑے ہوگا سب کھڑے ہوگا امام الحاج پیڑے ہوگا